حیال الفلاء سبسکراب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَةِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَدِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ اللَّهُ وَانَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اسلامی اور دینی بھائیوں محترم مسازہ اکرام ملت کی ماں اور بہنوں ذکر چلنا تھا امام شاہ خیر رحمت اللہ علیہ کا اور ان کی زندگی کے کچھ اہم حادثات اور واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے تاکہ آپ ان واقعات کو سن کر اپنی زندگی کے حالات کو درست اور ٹھیک کر سکیں اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی امام محترم کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم امام محترم کی زندگی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صدارنے کی کوشش کر سکیں امام صاحب کے سلسلے میں ان کے ایک شاگرد نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ مطالعہ میں مشغول لیتے تھے اور جو علمی باتیں وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے اپنے ذہن میں ان کا عیادہ بھی کیا کرتے تھے آپ ہمیشہ کتابوں کے مطالعے میں اور علم کے عیادے کے سلسلے میں مصروف راہ کرتے تھے اور یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کسی ایک دن کا یہ آپ کا معمول نہیں تھا ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا ہے راوی کہتے ہیں لا يشغلہ اندالک نوم امام شافعی کو نیند بھی مطالعے سے اور مذاکرے سے مشغول نہیں کر سکتی تھی روک نہیں سکتی تھی کہ نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ آپ مطالعہ نہ کر سکیں مطالعہ چھوڑ دیں اور بستر پر دراز ہو جائیں ایسا ممکن نہیں تھا اور آپ کی نصیت کے لئے یہ بات میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ میں نے کئی محدثین اور علماء اکرام کی سیرت میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا تھا نیند پریشان کر رہی ہوتی تھی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ کتاب کا سہرہ لیا کرتے تھے کہ کوئی حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے لی کوئی علمی کتاب ہاتھ میں لے لی اور کتاب ہاتھ میں لیتے ہی ان کی نیند غائب ہو جائے کرتی تھی آنکھیں پری طرح سے کھل جائے کرتی تھی یہ مزاج تھا یہ ذوق تھا یہ شوق تھا یہ طرب تھی ہمارے اصلاف کے اندر کہ وہ اپنی نیند دور کرنے کے لیے کتاب ہاتھ میں لیا کرتی تھی لیکن ان کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں کتنا فرق ہے آج کل اگر کسی کو بے خوابی کی شکایت ہو جائے نیند نہ آ رہی ہو تو لوگ اسے یہ نسخہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیجئے آپ کو آسانی سے نیند آ سکتی یہ فرق ہے ہمارے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے مزاج میں اور ہمارے جو قدیم علماء اکرام گزرے ہیں ان کے مزاج میں کتاب لینے سے نیند بھاگ جائے کرتی تھی ان کے اور ہمارا ہماری بدزوقی کہیے یا بدقسمتی بدنصیبی کہیے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ مسلمان قوم کا یہ مزاج ہے کہ کتاب ہاتھ میں لیتے ہی نیند شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارا حال لہذا راوی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیکم نیند بھی ان کے مطالعے سے نہیں روک سکتی تھی اور آگے راوی کیا کہتے ہیں وَلَّا اِرْحَاق کتنے ہی تھکے ماندے رہے ہو سفر کیا ہو لیکن اس کے باوجود تھکاوٹ ان کو مطالعے سے نہیں روک سکتی تھی قَالَتْ اُخْتُ الشَّافِعِي رُبَّمَا قَدَّمْنَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ اَلْمِسْبَاہَ ثَلَاثِينَ مَرَّتًا اَوْ اَقَلَّا اَوْ اَكْثَرَ اِلَا بَيْنَا يَدَي الشَّافِعِي میں نے یہ عربی عبارت ہماری اس مسجد کے اندر کچھ عرب نہمان بھی خطوہ سننے کے لئے آتے رہتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے پلے بھی پڑھ جائے ان کی سمجھ میں بھی بات آ جائے کم از کم ایک صاحب نے شکایت کی وہ موجود ہے مسجد کے اندر ہاں کہ آپ کم از کم کچھ عربی عبارت ہمارے لئے بھی پڑھ دیا کیجئے تو یہ عربی عبارت قَالَتْ اُخْتُ الْإِمَامَ الشَّافِعِي رُبْمَ مَا قَدَّمْنَا فِي لَیْلَةٍ وَاہِدَةٍ أَلْمِسْبَاہَ ثَلَاسِينَ مَرَّا اَوْ اَقَلَّا اَوْ اَكْثَرِ اِلَا بَيْنَا يَدَي الشَّافِعِي امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بہن کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایک رات میں ہمیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تیس مرتبہ چراغ جلا کر پیش کرنا ہوتا تھا تیس مرتبہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ دفع چراغ جلا کے امام محترم کی خدمت میں رکھنا پڑتا تھا کس لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی سمجھ میں جب بشتر دراز ہوتے تھے اور اس وقت سوتے نہیں تھے اس وقت بھی اس امت کی رہنمائی کے لیے میند کر رہے ہوتے تھے غور و فکر کر رہے ہوتے تھے کہ اس امت کی کیسے رہنمائی کی جائے شریعت کے مسائل کیسے بیان کیے جائے اور جب کوئی اہم بات سمجھ میں آتی تھی تو فوراً اس کو لکھنے کی خواہش ہوتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کی فجر ہوتے ہوتے وہ بات ذہن سے نکل نہ جائے اس لئے ہم شیرہ کو اپنی بہن کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ میرے لئے چلا کر لاؤ اور اللہ غحمت فرمائے اس بہن پر بھی کہ وہ تیس دفعہ رات میں اٹھ کر چلا چلا جلایا کرتی تھی اور اپنے بھائی کا تعاون کیا کرتی تھی پڑھنے کے لئے دین کی خدمت کرنے کے لئے آج ہمارے گھروں میں ایسی مائے موجود ہیں ایسی بہنیں موجود ہیں ایسی خواتین موجود ہیں مشہور تو یہی بات ہے میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے کہ خواتین ہی کتابوں کی سب سے زیادہ دشمن ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اگر اس کا شریکہ زندگی اگر کتابوں میں زیادہ مصروف ہو جائے تو اس دواجی زندگی کے جو اوقات ہیں وہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتے ہیں شہور کم سنتا ہے بی بی کی اس لئے خواتین کتابوں سے زیادہ عداوت رکھتی ہیں زیادہ دشمنی رکھتی ہیں لیکن آپ قربان جائیے امام شافیر عمد اللہ علیہ کی بہن پر ہمارے ہاں تو بچے آج کل حال یہ ہے کہ ایک گلاس اگر والدین پانی مانگیں رات میں نہیں میں یہ دن کی بات کہہ رہا ہوں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گھر کے اندر ایک گلاس پانی مانگیں تو بچے جلدی والدین کو پانی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ہم کو توفیق اتا فرمائے اور ہماری اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگر ہمارے گھروں میں خواتین ہیں اگر گھر کا کوئی فرد پڑھنا چاہتا ہے مطالعہ کرنا چاہتا ہے جاگنا چاہتا ہے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو مدد کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی گھر میں کوئی بھی شخص رات کو پڑھنا چاہتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ امت جہالت کی تاریخیوں سے نکل کے علم کی روشنی میں آسکے ابھی میں ذکر کروں گا کہ ہمارا علمی مقام کیا ہے تھوڑا انتظار کیجئے لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بہن کہتی ہے کہ تیس سے زیادہ دفعہ ایک رات میں چراغ جلانے کی نوبت آجائے کرتی تھی اور ایسا کیوں ہوتا تھا کہتے ہیں وَيَكْتُبُ مَا يَكْتُبُو امام شافعی چراغ کی روشنی میں جو کچھ لکھنا چاہتے تھے ان کو یاد آیا وہ لکھتے تھے سُمَّا يَكْوَلْ يِرْفَعِهِ اور پھر اپنی بہن سے کہتے تھے کہ ادنی چراغ بجھا دو اور اس کو رکھ دو لے جا کر راوی کہتے ہیں کہ فَقِیْلَا لِبْنِ اُخْتِهِ امام شافعی کی بہن کے بیٹے یعنی امام شافعی کے بھانجے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے بھانجے سے کسی نے اعتراض کیا کسی نے سوال پوچھا مَا عَرَدَ بِرَدْدِلْ مِسْبَا کہ امام شافعی بار بار چراغ جلواتے تھے اور اس کو واپس کر دیتے تھے اس سے کیا مقصد تھا ان کا اگر ان کو جاگنا ہی تھا امام شافعی کو تو ایک دفعہ چراغ جلا لیتے اور جب تک چاہتے پڑھتے یا لکھتے جو بھی کچھ کرنا ہوتا یہ بار بار جلانا بجانا اس میں بہن کو تکلیف اور مشتب کی بات تھی ایسا امام شافعی کیوں کیا کرتے تھے کہا کہ اس کا فائدہ ہی ہے کہ امام شافعی جو بشتر پر لیٹ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں سوتے نہیں ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو دل اس وقت زیادہ روشن ہوتا ہے تاریکی کے اندر انسان ساری دنیا خاموش ہے انسان جاگ رہا ہے بیدار ہے کوئی بات سوچ رہا ہے غور و فکر کر رہا ہے یہ دل کے لیے زیادہ مناسب ہے بہرحال آپ تصور کیجئے کہ امام شافعی کے متعلقہ کیا عالم تھا اور یہ امام شافعی نہیں ہے بلکہ اور بھی ہماری شریعت کے امام گزرے ہیں امام احمد بن حمل احمد اللہ علیہ وسلم ہے ان کے صاحب زادے سوالے ابن احمد ابن حمل ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حمل سے کسی نے پوچھا سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں میں ہمیشہ دوات دیکھتا ہوں قلم اور دوات امام احمد ابن حمل کے ہاتھ میں ہمیشہ رہا کرتا تھا پوچھا کہ یہ کب تک آپ نے قلم اور دوات اپنے ہاتھ میں رکھیں گے امام احمد ابن حمل نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہا کہ کہ یہ قلم یہ دوات میرے ساتھ کب تک رہے گا کہا کہ یہ ماں کی گوت سے لے کر اور قبر میں جانے تک یہ چیز میرے ساتھ رہے گی اتنے بڑے دین کے امام تھے ان کو روشنائی اور قلم اور دوات رکھنے کی کیا ضرورت تھی لیکن ان کا یہ ذوق تھا ان کا یہ شوق تھا ان کی یہ فکر تھی کہ جندگی کے آخری لمحات تک یہ قلم اور دوات ان کے ساتھ رہنا ہے اور اس سلم اللہ کی رسول کی جانب منصوب کی جاتی ہے ایک حدیث کہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے اطلب العلماء من المہد علی اللہ کہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہو لوگ ذکر کرتے کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہیے ماں کی گوت سے لے کر قبر میں جانے تک لیکن اس کی نسبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا درست نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی ہے گھڑی ہوئی بات اور نتائین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کس شخص نے یہ حکمت کی بات ہے حکمت ہے اس میں لیکن حدیث رسول کے طور پر اس کو پیش کرنا جائز و درست نہیں ہے لیکن ہاں امام احمد نے یہ بات کہی اور بھی اس امت کے علماء اکرام گزرے مرنے سے قبل اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے عربی زمان کی قواعد کے کچھ آشار یاد کرا دو تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تصور لے کر جاؤں کہ میں علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے آخرت میں آیا ہوں اتنا ذوق اور شوق علم کا ہمارے اسلاف رکھتے تھے لیکن ہمارے اندر کی اتنا ذوق ہندوستان میں بار بار آپ کو اتنا مقام بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں آپ کا علمی مقام کیا ہے ہندوستان میں آپ کی علمی ایسیت کیا ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ سب سے نچلے درجے میں آتے ہیں آئیے بین الاقواب سطح پر میں آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ آپ کا علمی مقام کیا ہے کسی نے افسوس کیا ہے اور افسوس کی یقیناً بات ہے جو امتِ اخراہ ہو اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے عظیم جو فرشتہ ہے اس کے واسطے سے سب سے افضل رسول پر نبی پر سب سے افضل مہینے کی سب سے افضل مات میں اگر پہلا پیغام اگر کوئی اس امت کے لئے آیا تھا تو وہ پہلا پیغام کیا تھا اخراہ تھا وہ پہلا پیغام پڑھئے ہم امتِ اخراہ ہیں لیکن پڑھنے کے تعلق سے بین الاقواب سطح پر بھی ہمارا مقام کتنا ہے سب سے نچلے درجے میں آتے ہیں سب سے پیشے درجے میں آتے ہیں آئیے آداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں ایک رہے ہیں دو آزاد تین کی یہ رپورٹ ہے اس کے بعد کی رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ ایک عربی شخص مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے عرب ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی ایک سریعت ہے ایک عربی شخص سال میں کتنا مطالعہ کرتا ہے آزاد مطالعہ جس کو کہا جاتا ہے درسی کتابوں کا نہیں اخبارات کا نہیں اس میں اخبارات کا مطالعہ شامل نہیں ہے یہ جو دینی مجلات وغیرہ ان کا یا قرآن پڑھتے ہیں مسلمان یہ اس میں شامل نہیں ہے آزاد مطالعہ جس کو کہا جاتا ہے ثقافتی کتابوں کا مطالعہ کتنا کرتے ہیں ایک عربی شخص کتنا مطالعہ کرتا ہے سال میں کتنے صفحات صفحات کا تناسب ہے چوتھائی صفحہ ایک بٹا چار صفحہ ایک شخص سال میں ایک بٹا چار صفحہ پڑھتا ہے مطالعہ کرتا ہے یہ مسلمان کا ہے اور اگر اس کا تناسب نکالا جائے تو اسی افراد مل کر سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں اسی مسلمان مل کر سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں یہ مسلمانوں کی حالت ہے اور آئیے غیر مسلموں کی دیکھتے ہیں دوسری قوم دنیا میں عیسائی ہے یہودی ہے آئیے کار المہاتن العربی یقرہو خمسو سلاسین کتاب ایک یوروپین شخ یورپ کا رہنے والا باشندہ کتنی کتاب پڑھتا ہے سال میں ایک اسی کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک شخص ایک یوروپین اور یورپ میں آپ جانتے ہیں عیسائیوں کی ایک سریعت ہے عیسائی قوم زیادہ ہے ایک یوروپین سال میں پہنیتیس کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے پہنیتیس کتاب یہ عیسائیوں کا حال ہے آئیے یہودیوں کا کیا حال ہے ایک یہودی ایک اسرائیل کتنی کتابیں پڑھتا ہے سال میں چالیس کتابیں سال میں پڑھتا ہے آپ تصور کیجئے کہ آپ کا مقام کہا ہے چالیسی مسلمان ملکے ایک کتاب پڑھتے اور یہاں ایک شخص سال میں پہنیتیس کتابیں یا چالیس کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے یہ کون ہے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسری قوم کے لوگ ہیں سال میں کتنے گھنٹے ہم مطالعہ کرتے ہیں آئیے اس کو دیکھ لیں دو ہزار گیارہ کی ریپورٹ ہے عرب ممالک کا ایک مسلمان ایک باشندہ سال میں کتنے منٹ پڑھتا ہے چھے منٹ سال میں پڑھتا ہے چھے منٹ اس کا تناسب یعوسط ہے سال میں پڑھنے کا اس میں قرآن کی تلاوت اور اخبارات وغیرہ شامل نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک عربی سخص ایک مسلمان مہینے میں کتنا مطالعہ کرے گا آپ حساب لگا سکتے ہیں چھے منٹ سال میں تیس سیکنڈ مہینے میں مطالعہ کرتا ہے تیس سیکنڈ تیس منٹ نہیں تیس سیکنڈ بھی بات ہو رہی ہے اور اگر اس کا حساب لگا جائے کہ ایک دن میں کتنا حساب پڑھے گا ایک دن کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں آتا ہے ایک سیکنڈ بھی مطالعہ نہیں کرتا ہے انسان یہ مسلمانوں کا حال ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک یوروپین سال میں کتنے گھنٹے پڑھتا ہے ایک یوروپین سال میں دو سو گھنٹے مطالعہ کرتا ہے دو سو گھنٹے پڑھتا ہے اور ایک یوروپین مہینے میں کتنا مطالعہ کرے گا آپ حساب لگا کی نکال سکتے ہیں سولہ گھنٹے تقریبا سرسٹھ منٹ ہے اور یومیہ اگر اس کا حساب نکالا جائے تقریبا تینتیس منٹ روزانہ یوروپ میں رہنے والا شخص مطالعہ کرتا ہے پڑتا ہے اور مسلمانوں کا تناسب کتنا ہے ایک سیکنڈ آتا ہے ایک سیکنڈ بھی یومیہ نہیں آتا ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں اور اگر آپ کو شک اور شبہ ہے ہو سکتا ہے ریپورٹ میں کچھ مبلغہ آرائی کی گئی ہو آپ اپنے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آزاد مطالعہ کرتے ہیں کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں کتنے لوگ دینی جرائد اور مجلات پڑھتے ہیں ہر گھر کے لوگ اپنا حساب خود لگا سکتے ہیں کتنا ہمارا پڑھنے کا ذوق ہے آئیے دو ہزار آٹھ کی ریپورٹ ہے اور اس میں قرآن کو بھی شامل کیا گیا ہے اور دینی مجلات کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اخبارات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے یا لوگ آفیسوں کے اندر بہت ساری ریپورٹیں وغیرہ پڑھتے ہیں کمپیوٹر پر اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اس سے تھوڑی سی ہم کو خوشی ہو سکتی ہے اس میں تناسب چونکہ زیادہ ہے وہ کتنا ہے ایک لبنانی شخص لبنانی شخص سال میں کتنا پڑھتا ہے مہینے میں کتنے منٹ پڑھتا ہے لبنان میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد ہے پانس سو اٹھاسی منٹ ایک مہینے میں پڑھتا ہے اور اس کے بعد سال میں اگر اس کا حساب لگایا جائے سات ہزار چھپن منٹ ہوتے ہیں اور اگر اس کے گھنٹے بنا لیے جائے تو تقریباً ایک سو سترہ گھنٹے سالانہ ہوتے ہیں ایک سو سترہ گھنٹے سالانہ یہ مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مصری مصری ایک ملک ہے مسلمانوں کا بڑی آبادی ہے یہاں کے ایک شخص مہینے میں کتنے منٹ مطالعہ کرتا ہے پانس سو چالیس منٹ مطالعہ کرتا ہے اور سال میں چھ ہزار چار سو اسی منٹ ہوتے ہیں اور اگر گھنٹے اس کے بنائے جائے تو سال میں ایک سو آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں مغرب ایک مسلمانوں کا ملک ہے یہاں کے ایک باشندہ مہینے میں پانس سو چھ منٹ مطالعہ کرتا ہے اور سال میں چھ ہزار بہتر منٹ ہوتے ہیں اور اگر اس کے گھنٹے بنا لیے جائے سال میں ایک سو ایک گھنٹے ہوتے ہیں سعودی عرب مسلمانوں کا ملک ہے یہاں کے ایک باشندہ تین سو اٹھتر منٹ مطالعہ کرتا ہے مہینے میں سال میں کتنے منٹ ہوں گے چار ہزار پانچ سو چھتیس منٹ ہوتے اور اگر اس کے گھنٹے بنا لیے جائے ہے تو پچھتر گھنٹے ہوتے ہیں تقریبا یا سالے پچھتر گھنٹے سال میں مطالعہ کیا جاتا ہے تو مسلمان ممالک میں سال میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کا جو تناسب ہے کتنا ہے سب سے زیادہ جو تناسب ہے وہ لبنان کا ہے اس کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں سال میں ایک سو سترہ گھنٹے ہوتے تقریبا آپ تصور کیجئے کہ ایک یوروپین سال میں کتنے گھنٹے متعلق کرتا ہے دو سو گھنٹے متعلق کرتا ہے ایک سو سترہ اور دو سو گھنٹے کتنا فرق ہے آپ ہمارے صفح پڑھنے کا تناسب نکال لیجئے گھنٹے پڑھنے کا تناسب نکال لیجئے منٹ پڑھنے کا تناسب نکال لیجئے کسی بھی حیثیت سے مسلمانوں کی علمی حالت کو جاچ لیجئے پرک لیجئے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ریپورٹ سو فیصد صحیح ہے غلط ہو سکتے ہیں لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمان علم حاصل کرنے میں اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر اور اگر آپ نزدیک میں دیکھنا چاہتے ہیں قریبی ملک پڑوسی ملک کا تناسب آپ نکال لیجئے دیکھ لیجئے جو بینال اقوامی ریپورٹ ہے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر جہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی وہاں کتنی فیصد ہے شرح تعلیم کتنا فیصد ہے تیرپن فیصد ہے سو میں سے تیرپن لوگ پڑے ہوئے ہیں باقی لوگ انپڑے ہیں آپ کا پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اس کا فیصد بھی تیرپن سے کم ہے یا تیرپن کی آس پاس ہے اور باقی سو میں سے تیرپن لوگ یا باون لوگ پڑھے لکھے ہیں اور باقی سب جاہل ہیں نادان ہیں کہیں بھی ہمارا تعلیمی ہے نظام اور سسٹم جس طرح سے دنیا میں یہودی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے دنیا میں عیسائی زندگی گزار رہے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی اجاز کی وہ چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں حق تو یہ تھا کہ یہ مقام ہمارا ہونا چاہیے تھا ہماری قرآن ہمارا قرآن سب سے افضل کتاب ہے یہ اس کا سب سے پیغام سب سے پہلا پیغام پڑھنے کیلئے آئے تھا اگرچہ اس نبی کا اس امت کا نبی انپر تھا لکھنا نہیں جانتا تھا پڑھنا نہیں جانتا تھا اس کی اسباب تھے اللہ تعالیٰ نے اب حکمت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انپر بھیجائے لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں اور جو دستور ہمارا لے کر آیا اس نے یہ حکم ہم کو نہیں دیا کہ ہم نہ پڑھیں نہ لکھیں اور اسی طرح سے زندگی گزار دیں لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کی بہن اس راہ میں جو تکلیم برداشت کی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اندر بھی ہمارے اصلاح کی طرح سے پڑھنے کا لکھنے کا عزو کر شوق عطا فرمائے آئے یہ آگے چلتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے امام مہرد بن حمال رحمت اللہ علیہ کے تے لول الشافعی ما عرفنا فقح الحدیث اگر امام شافعی دنیا میں نہ آتے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تھے کیا مطلب ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو موجود تھی لوگوں کے پاس لیکن ان حدیثوں سے مسائل کا استمباد کیسے کیا جائے جو نینے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے اور سمجھا جائے یہ علم اور فن اس سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھا امام شافعی نے اپنے شاگردوں کو یہ علم اور فن عطا کیا ہے اور آئیے امام احمد بن حمبل یہ بھی امام ہے چار جو امام ہیں ان میں سے آخری امام کون ہے امام احمد بن حمبل ہے امام احمد بن حمبل اپنے استاذ اپنے شیخ امام شافعی کا کس قدر احترام کرتے تھے کس قدر عزت دیتے تھے امام شافعی کے علم پر کتنا یقین تھا اس امام کو آخری امام کو کہتے ہیں امام احمد بن حمبل کو اپنے استاذ کے علم پر اور فتوے پر اتنا اعتماد تھا حرابی کہتا ہے کہ اگر امام احمد بن حمبل سے کسی مسئلے میں کوئی فتوہ دریافت کیا جاتا اور اس حسلے میں کوئی حدیث قرآن کی کوئی آیت ان کو نہیں ملتی تھی تو کیا کرتے تھے افتہ فیہ بقول شافعی لہذا امام احمد بن حمبل امام شافعی کے قول کے مطابق فتوہ دیا کرتے تھے امام شافعی کے قول کے مطابق ایک امام دوسرے امام کے قول کے مطابق فتوہ دے رہا ہے اتنا اعتبار تھا اتنا اعتماد تھا امام احمد بن حمبل کو امام شافعی کے قول اور اس فتوے پر اور انہ امام کے درمیان وہ تعصب نہیں تھا جو انہ امام کے ماننے والوں کے درمیان آج پایا جاتا ہے آج اگر ہمارے اندر سے یہ تعصب ختم ہو جائے ہمارے اوپر سے بہت ساری لانتیں کر سکتی ہیں بہت ساری مسئیبتیں ہماری ختم ہو سکتی ہیں ایک معمولی سا مسئلہ تھا تین طلاق کا مسئلہ تین طلاق کا مسئلہ یہ ہمارے اندوستانی مسلمانوں کے لیے کیا بنا ہوا ہے گلے کی ہٹی بنا ہوا ہے جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے ہمارا ہماری جوتی اور ہمارا سر کر کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کر دیا اور دنیا چیختی رہی چلاتی رہی کہ یہ تین طلاق تین نام انکر ایک اس کو مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے تو بہت سارے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں اور جو حرام کام لوگ اس کی حال میں کرتے ہیں وہ بند ہو سکتا ہے حلالہ کرائے جاتا ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر اگر آپ کسی سے طے کرتے ہیں یہ بات کی شادی اس شرط پر ہوگی آپ کو طلاق دینے ہوگی اس کے بعد اس لئے کہ اس کو دوسرے کے جانا ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر لیکن تعصف کی انتہا دیکھئے کہ لوگ دوسرے مسلک کے قول پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں محدثین کا مسلک یہی رہا ہے صحیح مسلم کی روایت ابن ابن عباس جس کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول کے زمانے میں لوگ تین طلاق دیتے تھے لیکن یہ حادثات بہت کم ہوا کرتے تھے تو اللہ کی رسول کے زمانے میں تین طلاق کو یہ ایک تصور کیا جاتا تھا اگرچہ یہ چیز حرام تھی ناجائش تھی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے کوئی حادثہ پیش آیا تو کہا کہ آئیو العبو بھی کتاب اللہ ہے وَأَنَا بَيْنَا آزُهُرِكُمْ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلوار کرتے رہو گے میں تمہارے دنمیان موجود ہوں ایک ساتھ تین طلاق دینا نہ قرآن میں ہاں اس کو بتلائے گیا ہے نہ اللہ کی رسول نے اس کی طرف رہنمائی کی یہ حرام کام ہے یہ سرے سے طلاق دینے والوں کو سو سمجھ کے طلاق دینی چاہئے کہ کتنی دینی ہے بہرحال اللہ کے رسول کے زمانے میں تین طلاق کے مسائل آتے تھے اس کو ایک مانتے تھے عبو بکر کے زمانے میں بھی یہی حالہ عمر کے عہد خلافت میں حدیث کے الفاظ ہیں دو سال تک کسی پر عمل لہا لیکن جب اس طرح کی حادثات اور واقعات زیادہ ہونے لگے اور لوگ تین تین طلاق دے کر کسرس سے آنے لگے تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ لوگ قرآن کی بحرمتی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود ہی مانتے نہیں ہیں لہذا تین کو تین ہی مان لیا جائے کس لئے سزا دینے کے لئے ان لوگوں کو جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں حدیث رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں لہذا سزا کے طور پر تین کو تین ہی تسلیم کر لیا جائے لہذا تین کو تین اس وقت مان لیا گیا چونکہ اس وقت ضرورت تھی حاجت تھی وقتی طور سے عمر رضی اللہ عنہ کی مسئلت تھی ان کی سیازت تھی لیکن اصل مسئلہ حدیث سے قرآن سے یہی ہے ہے کہ ایک ساتھ تین طلاب دینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے اور اگر کوئی دے دیتا ہے ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو فیصلہ ہوتا تھا اسی فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ گھر اجرنے سے اور حرام کام کرنے سے بشکر لیکن آپ تصور کیجئے کہ اگر اس زمانے میں امام احمد بن حمل ہوتے تو کس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر کون عمل کر رہے ہیں امام احمد بن حمل رحمت اللہ عمل کر رہے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مقتدع ہمارے امام ایک دوسرے کے قول پر عمل کیا کرتے تھے لیکن ان کے ماننے والے اپنے امام کا مسئلت کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ہمارے اندر اتنا تعصب ہے اور اسی تعصب کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے تعصب کو کا خاتمہ فرمائے اور شریعت کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی موقف کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ ہمارا کیسا برتا ہونا چاہیے اگر کسی مسئلے میں ہماری امام کا قول حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں امام کی بات پر آڑے رہنا چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ہے یہ بات تفسیر سے میں نے اتنے خطبے دیئے ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے اعمہ گزرے ہیں سب نے یہی بات کہی ہے اور اس پر کہا نہیں یہ صرف عمل بھی کیا ہے امام احمد ابن حمل نے امام شافعی کے قول کے مطابق فتوہ دیا ہے کیوں دیا ہے اسی لئے دیا ہے کہ ان کے پاس دلیل تھی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے لہٰذا ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ یہ تعصب چھوڑ دے حدیث رسول اگر مل جائے جیسا کہ امام شافعی کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی امام مالک اور امام احمد ابن حمل کی واضح تعلیمات ہے اس سلسلے میں میں دو اماموں کے سلسلے میں تفسیر سے گفتگو کر کہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ تیسری امام اور اگر زندگی رہی تو پھر امام احمد ابن حمل کے تعلق سے بھی اسی انداز سے گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے اسلاف نے جو قدوہ جو نمونہ چھوڑا ہے ہمارے لئے اس کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين